اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسی خوش رکھے آج میں آپ لوگوں کو کچھ اشعار اور کچھ کام کی باتیں کچھ اقوالِ ذرین آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور اشعار بھی پسند آئیں گے اقوالِ ذرین اور کچھ کام کی باتیں بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گے سب سے پہلے کچھ کام کی باتیں سن لیجئے اور اس پر عمل کرنی کی کوشش کیجئے یاد رکھو لوگوں سے وہ سوال مت کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں جو سوال خدا کے ہیں انسانوں کے نہیں مثال کے طور پر تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا دھرم کیا ہے تم نے عبادت کی ہے یا نہیں نماز پڑی ہے یا نہیں روزہ رکھا ہے یا نہیں زکاة دی ہے یا نہیں نا یہ سوال خدا کے ہیں تم لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے مثال کے طور پر تمہیں کوئی تکلیف ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کیا تم پریشان تو نہیں کیا تم بھوکے ہو کیا تمہیں کھانا چاہیے کیا تمہیں کپڑے چاہیے یا اس کے علاوہ تم کو کچھ چاہیے یہ سوال کرنے کی عادت ڈالیے میرے بھائیوں صحی غلط کو خدا پر چھوڑ دو تم انسان ہو انسانیت پر زور دو بات سمجھ میں آئی خدا ہر وقت آن لائن ہے ابھی بات کر لو وہ ہرگز یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں بزی ہوں میں تم سے بات نہیں کر سکتا وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے تم میرے سیکریٹری سے بات کر لو اسے اپوائنمنٹ لے لو وہ تو ہر وقت تمہارے کال کا انتظار کرتا ہے یعنی تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے تمہاری توبہ کا انتظار کرتا ہے تم کال تو لگاؤ وہ تمہارا ویلکم کرے گا خوش ہوگا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا تم پر رحمت کرے گا اور تم کو تمہاری دعاؤں سے زیادہ عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر دیر کس بات کی ہے بات کرنا شروع کر دو کال لگا لو دعائیں شروع کر دو توبہ کرنا شروع کرو ملاو رابطہ اس سے پہلے کے لائن ڈیڈ ہو جائے اور یہ سمجھ لو کہ آج کی رات اور ابھی کا وقت یہی ڈیڈ لائن ہے زندگی زیست کے سائے میں تلے یا نہ تلے اپنا مو اپنے ہاتھ سے دھلے یا نہ دھلے ہم تو اسی رات کے سجدوں کو غنیمت جانے کیا پتہ صبح آگ کھلے یا نہ کھلے وفا اس کے نزدیک غم تر کے وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں اب تو ہاتھوں سے لکیرے بھی مٹ جاتی ہے اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں کل بچھڑنا ہے تو اہد وفا سوچ کے بان ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشاں نہ بنے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس سے گلا کچھ بھی نہیں اے شمار آنکھیں اس طرح بچھائے رکھنا جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی نہیں اس کے نزدیک غم تر کے وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسا ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں کچھ اور اشار پیش خدمت ہے خوب سمجھا ہوں میں دنیا کی حقیقت لوگو خوب سمجھا ہوں میں دنیا کی حقیقت لوگو تب تک محبت ہے جب تک ضرورت ہے لوگو خود پرستی کے گہرے سمندر میں کہیں مر گیا ڈوب کے احساس مروت لوگو نہ رہا وہ دور جب انمول تھے اخلاص و وفا اب تو لگتی ہے ہر چیز کی قیمت لوگو جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے چھین کر گل سے سبا لے گئی نکھت لوگو سہل جذبات نے سب توڑ دیئے سبر کے باندھ عشق کو حسن کی راس آئی نہ صحبت لوگو اس کے در اس کے سگے در کی بھی عزت کی جائے محبت یہی ہے اسے ہی کہتے ہیں عشق لوگو خوب سمجھا ہوں میں دنیا کی حقیقت لوگو تب تک محبت ہے جب تک ضرورت ہے لوگو آخری ایک بات کہہ کر اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ زندگی میں ایسے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے لیکن نباہ بہت کچھ جاتے ہیں اکثر وہی رشتے لا جواب ہوتے ہیں جو احسانوں سے نہیں احساسوں سے بنتے ہیں اگر آپ کو ایسے رشتے مل جائے تو ان کو سمال لو ان کی قدر کر لو کیونکہ ایسے رشتے بار بار نہیں ملا کرتے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم دوستو ایک اور بات آپ لوگوں کو بتانی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے اورنگاباد شہر کا میرا سفر ہوا وہاں پر ایک پرگرام تھا جس میں مجھے دعوت دی گئی تھی لیکن میری ایک اور خواہش تھی بلکہ میرے اورنگاباد کے سفر کا دوسرا سب سے بڑا مقصد تحفظ دین میڈیا کے صدر دفتر پر حاضری تھی تحفظ دین میڈیا جو اورنگاباد شہر سے ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں صرف ہندوستان میں ہی نہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس انداز سے تحفظ دین میڈیا والے کام کر رہے ہیں بہت ہی مبارک بادی کے حقدار ہیں جب میری تحفظ دین میڈیا کے ادارے پر حاضری ہوئی تو مجھے سچ میں بہت خوشی ہوئی ایسا لگا کہ جیسے ایک خواب میرا شرمندہ تعبیر ہوا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اتنے منظم اور سسٹیمیٹک طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اس طرح انہوں نے اپنے ادارے کو سیٹ اپ دیا ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے تحفظ دین میڈیا صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک بازابتہ ادارہ ہے جو بیرے مشفق کرم فرما مرانا محفوظ الرحمن فاروقی رحمانی کی سرپرستی میں چل رہا ہے جس کے روح روان قاری زیاء الرحمن فاروقی ہے جو مرانا کے صاحب زادے ہیں بہت ہی مہنہ بہت ہی لگن سے اس میدان میں گزشتہ چار سالوں سے لگے ہوئے ہیں تحفظ دین میڈیا کا بنیادی مشن اور مقصد ختم نبوت کے تحفظ کا کام ہے اس ادارے کو ملک اور بیرون ملک کے کئی بڑے بڑے علماء کی سرپرستی اور تائید حاصل ہے اس کے علاوہ بہت ساری سرگرمیاں بھی تحفظ دین میڈیا کے تحد جاری ہیں تحفظ دین میڈیا کے اسٹوڈیو کمپیوٹر لیب ڈیریکٹر روم اور علمی پیاز بجانے کے لیے لمبی چوڑی لیبریری مہمان خانہ جہاں بڑے بڑے علماء کے لیے قیام و تعام کا مکمل انتظام ہے یہ سب دیکھ کر واقعی میں دل سے بہت خوشی ہوئی میں نے خود ادارے کی خدمات کا جائزہ لیا تو دل سے دعائیں نکلی کہ اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت میں خوب کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب سے تحفظ ختم نبوت کا خوب خوب کام لے لیں میں آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں تمام ناظرین اور میرے چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تحفظ دین میڈیا سے استفادہ کرے ان کا ہر ممکن تعاون کرے ان کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ کے لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو خوب عام کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ